كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے پیٹ کو کیسے صحیح رکھا جاتا ہے نظر کے یہ سب چیزیں اللہ نے کچھ نہ کچھ سینسس میں جانوروں میں بھی رکھی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت نہیں دی انسان کو فضیلت ہے کہ یہ محذب مخلوق ہے اور یہ وہ مخلوق ہے جو خواہشات پر کنٹرول کرتی ہے تب ہی میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے روزہ رکھنا عبادت ہے ہے یا نہیں کھانا پینا جانوروں کا کام ہے روزہ رکھنا خواہشات پر کنٹرول کرنا کس کا کام ہے انسانوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا ایک ہندو پندت تھا اس نے کہا کہ میرے سے مناظرہ کر لو مباحلہ کر لو یا مناظرہ کر لو مقابلہ کرتے ہیں مجمع بلاتے ہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا دین سچا ہے اسلام سچا ہے یہ ہندو عظم سچا ہے تو انہوں نے کہا جی کیا مقابلے میں کیا شرط ہے انہوں نے کہا کہ شرط یہ کہ میں پانچ چھے دیگیں کھا جاؤں گا کھانے میں انسان کا میدہ پانچ چھے دیگوں کا تحمل بولو بھائی نہیں کرتے چھے یا سات بولا اس نے یا دو دیگیں بولا ابھی مجھے پورا یاد نہیں دیکھ تو ایک بھی بہت ہے اگر ایک بھی بولی ہو تو وہ بھی مناظرہ جیتنے کے لیے کافی ہے میں جناب دو دیگیں یا تین دیگیں کھا جاؤں گا آپ بھی کھا کے دکھاؤ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اتنی دیگیں کھا گیا تو اس کا مطلب میں نہیں مرا پھر بھی تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا آپ تو دو پلیٹیں نہیں کھا سکتے اور میں کیا پوری دیگیں کھا جاؤں گا تو یہ ایک گویا موجزہ ہوگا جس کو چمتکار کہتے ہیں نا ہندی میں اللہ وعالم اسی کو کہتے ہیں تو یہ ایک موجزہ ہو جائے گا تو مرانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی سوچ میں پڑ گئے تھوڑی در میں وہ کہنے لگے کہ بھئی دیگیں کھانا کس کا کام ہے بھینس ہوگا بھینس کو پورا وہ لا کے رکھو دو منٹ میں ختم خواہشات پر کنٹرول کرنا یہ کس کا کمال ہے تم ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤ میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں ہم میں جو جیت گیا اس کا دین کیا ہے سچا ہے تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کہ مذہب یہ آپ کو خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فساد پھیل رہے ہیں وہ اپنے خواہشات کو بے لگام کرنے سے پھیل رہے ہیں بینوں کی وراثت بھی کھائی جا رہی ہے کیونکہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا اپنا حصہ مل گیا ہے ایک کروڑ پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا تو پچاس لاکھ بہن کے بھی مل جائیں ادھر سے بھی مل جائیں ادھر سے بھی مل جائیں چھوٹا یتیم بھائی ہے اس کے بھی مل جائیں تو وہ یہ جو پیٹ ہے نا یہ بھر نہیں رہا جب روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو پیٹ خالی رکھنے کی عادت پھر انسان کہہ گا یار یہ دو خجوریں بھی میرے لئے کیا ہیں بہت ہیں یہ چیز کون سکھاتا ہے بولو نا میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا اس کی صحت میں کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا کہ نبی کی اگر توہین ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی آزادی ہے کوئی بات نہیں اگر ماز اللہ نقلے کفر کفر نہ باچت کسی نے گالی دے دی کسی نے برا والا کہہ دیا تو کیا ہو گیا اس سے تو یہ جو بات ہے خواہشات پر کنٹرول کرنا دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غربت اللہ کی قسم نہیں ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے دنیا میں سب سے زیادہ فساد مالداروں نے مچایا ہے غریبوں نے نہیں مچایا قتل و غارت سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے ظلم سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے دنیا کا مسئلہ غربت غربت بھی ایک مسئلہ ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے پیغمبر کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا جا رہا تو خواہشات میں لوگ کیا ہوتے جا رہے ہیں بے لگام اور اس کا انسانیت کے پاس کوئی حل موجود نہ اس کا اقوام متحدہ کے پاس کوئی حل ہے نہ امریکہ کے پاس نہ مغربی دنیا کے کسی کنٹری کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ اس فساد سے کیسے قابو پایا جائے اس کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے بولو بھائی پیغمبروں کے پاس اور پیغمبر یہ حل خود پیش نہیں کرتے بلکہ جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے اعتراضات کے جواب دیے اس نے فرشتوں کے جو اعتراض تھا یہ زمین میں خون بھائے گا تو اللہ نے اس خون بھانے سے روکنے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا کہ صرف آدم پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی دنیا میں آئیں گے جن کو براہ راس میں گائیڈ کروں گا اور وہ میری گائیڈنس کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کریں گے یہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسری طرف شیطان بھی ہوگا جو لوگوں کو غلط رخ لے کر جائے گا تو یہ پیغمبروں کی تعلیمات اور شیطان کی تعلیمات کی جنگ ہوگی اور یہی انسان کی آزمائش ہوگی کہ اس جنگ میں کون پیغمبروں کا ساتھ دیتا ہے اور کون نفسانی خواہشات کا غلام بن کر شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے یہی جنگ ہے جس کے لئے اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ جنگ اب اگر آپ اس جنگ میں پیغمبروں کو نکال دیتے ہیں لڑائی کے میدان سے تو یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا شیطان کیا بہت مشکل ہے سمجھانا موسیقی 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 موسیقی